دیکھیں انسان نے کوئی بھی گناہ کیا ہو چاہے شرک ہو کفر ہو بدت ہو یہاں تک کہ نفاخ گنافقت بھی اختیار کر لی ہو اس کے علاوہ دیگر جو بھی گناہ انسان کر سکتا ہے اگر کیا ہو اس کے بعد اسے احساس ہو اس گناہ کا اور پھر وہ گناہ سے سچی توبہ کر لے اور توبہ کے جو کنڈیشن سے وہ فلفل کر لے تو انشاءاللہ عزیز وہ شخص ضرور بھی ضرور اپنے رب کو معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گا انشاءاللہ اللہ اسی طرح کہ ہر گناہ کو معاف کر دیتا ہے بس ضرورت ہے کہ بندہ رب کے سامنے گرگرائے کہ اللہ مجھ سے یہ ہوا ہے تو انشاءاللہ عزیز اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گا تو اب سوال تھا علم ہے کہ یہ گناہ ہے پھر بھی بہرحال ہو گیا تو یہی تو انسان کی صفت ہے اور یہ ہماری فطرت ہے معلوم ہے پھر بھی کرتے ہیں جانے میں تو ہوتے ہی ہیں معلوم ہونے کی بات بھی ہوتی آدم علیہ السلام سے جو بھول ہوئی جو خطا ہوئی وہ معلوم ہونے کی بات بھی بتایا گیا تو آدم اس جھاڑ کے قریب نہ جانا ہوئی پترت ہے ہماری لیکن شیطان اور آدم علیہ السلام کا فرق یہ تھا کہ آدم علیہ السلام نے توبہ کی اور شیطان اپنی غلطی پر عڑا رہا تو بہرحال ہم کوشش کریں غلطی چاہے کسی بھی خسم کی ہو اس کو ہم توبہ کریں توبہ کی کنڈیشنس ہی ہے کہ دل میں نادم ہوں دل میں نادم ہوں کہ یہ غلط ہوا اللہ سے توبہ کرے اور دوبارہ اس عمل کو نہ کرے اور اگر بندوں کا معاملہ تو دل میں نادم ہوں اللہ سے توبہ کرے دوبارہ اس عمل کو نہ کرے اور جس بندے کا حق مارا گیا تھا اس کو اس کا حق لوٹا دے بندوں کی حق میں یاد ہے کہ حق لوٹانا ضروری ہے صرف توبہ کافی نہیں اس کو اس کا حق لوٹا دے چیز لی تھی زمین ہڑپ لی تھی اجائدات کو فلا کیا تھا آپ کو اس کو ریٹرن کرنا ہوں گا تو انسان سے چاہے جو گناہ ہوئے ہو جس طرح کے گناہ ہوئے ہو اگر ہاں اپنے رب کو سچے دل سے پکاریں گے اس کے سامنے گل لائیں گے اس کے سامنے معافی مائیں گے تو ضرور اپنے رب کو معاف کرنے والا پائیں گے